اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ قبول ہونے کا بہترین وقت مولا قینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبتیں پڑے ہیں تکلیفیں نازل ہوں اور اس سے نحمتیں سلب کی جاری ہیں تو اس وقت انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو پرویدگار کی طرف سے اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے لہذا پرویدگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا تو پرویدگار جو ہے وہ اس سے جو نحمتیں سلب کی جاری ہیں پرویدگار اس پر نحمتیں جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے لہذا تمام نحمتوں سے پرویدگار اس سے نوازتا ہے لہذا یہ ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں آپ پر تکلیفیں آئیں آپ پر مصیبتیں آئیں تو گبرانا نہیں ہے بلکہ پرویدگار کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا ہے تو پرویدگار اس کے بدلے میں پرویدگار آپ پر اس سے زیادہ نعمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے بدلے میں آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی اور پرویدگار کی بارگاہ میں آپ کے تمام کے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جائیں لہذا انسان کے لئے بہترین وقت اس وقت توبہ کا ہوتا ہے کہ جب انسان پر تکلیفیں اور پریشانی آئیں تو پرویدگار کی بارگاہ میں جب انسان رجوع کرتا ہے تو بہترین وقت یہ ہوتا ہے جس میں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے